نمشکار سواگت آپ کا کے حریانہ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکٹ جیسا کہ ویدی تاہ کی آج کسانوں کا چودہ دسمبر کو سانسدوں کا گھراؤ کرنا اور پرتیک جلے کے اندر پردرسن کرنے کا آوان ہے اسی آوان کے مدن نظر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرسا میں یہ جو تمام کسان ہیں سینکڑوں ٹیکٹر کے ساتھ یہاں پہ پہنچے ہیں سرسا شہر بر میں پردرسن کر رہے ہیں اگر بات کروں تو ڈنگ روڈ سے یہ کسان بتایا جا رہا ہے کہ چلے ہیں اور شہر بر میں پردرسن کرتے ہوئے یہاں تک جو ہے وہ پہنچے ہیں چلیے ان کسانوں سے بھی باتچیت کریں گے تھوڑا میں آگے آ کر کے کسانوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر وہ کیا کچھ کہتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو تمام تصویریں جو ہے وہ دکھاؤں گا بھائی صاحب کہاں سے چلے ہیں یہ کافلا ڈنگ روڈ سے چلا ہے اور یہاں اس میں پتلی ڈابر ڈھانے خوو والی بہاپ دین موچو کھیڑا نریل کھیڑا جتنے ڈنگ روڈ بیلٹ کے کام ہیں سب ہی لگ بک ڈیڑھ سو ٹریکٹروں کے ساتھ آج اس خٹر اور موڈی سرکار کی جو نیس ہوں چکی ہے اس کو اٹھانے کے لئے آج ہم ڈی سی دفتر میں جائیں گے جیسا کی ہماری جو جتھے بندیاں ہیں ان کا دیش ہے ہم اپنی جتھے بندیوں کے انزار پورے ڈیسپلین کے ساتھ جاپتے میں آج ڈی سی دفتر میں پہنچیں گے اور اپنا دھرنا دیں گے تو آپ کیا سانسد جو ہے ان کا بھی گھراؤ کریں گے کوئی امیلے ہے یا سانسد جو تین کالے کانون ہے جو اس کے پکش میں ہے ان کا گھراؤ کرنا نشط ہے ہم ان کا گھراؤ کریں گے جو ہمارے پکش میں ہے وہ آج آئے ہمارے ساتھ جڑے اور جو اس کے پکش میں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے سانسد ہے چاہے سانسد ہے چاہے ویدھائک ہے ہم ان کا گاؤں میں نہیں گھنے دیں گے شکریہ باتچیت کے لیے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کی سیکڑوں کی سنکھا میں جو ٹریکٹر لے کر کے کسان جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور کسانوں کا صاف طور پر ایک ہی بات کہنی ہے کہ جو کسانوں کے سمرتن میں آئے گا وہ کھل کر کے سمرتن میں آئے اور جو کسانوں کے ساتھ سمرتن میں نہیں آئے گا ان کو گھر سے باہر نکلنا دوبھر کر دیں گے ایسا کسانوں کا کسان نیتاؤں کا کہنا ہے اور اگر بات کروں تو یہ جو ٹریکٹر ہیں یہ ڈنگ روڈ سے چلے ہیں ڈنگ روڈ سے جتنے بھی رستے میں گاؤں آتے ہیں ان گاؤں سے ہوتے ہوئے ٹول پلاجہ کو پار کرتے ہوئے یہ سرسہ شہر میں انٹری کی ہے انہوں نے اور سرسہ شہر میں آنے کے بعد پورے شہر بھر میں یہ جو لوگ ہیں یہ پردرشن کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرتیک ٹریکٹر پہ جو کریشی کانونوں کو لے کر کے جو تین چار گانے آئے ہیں پنجابی اور ہریانوی وہ گانے ہی ہمیں بزتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس سے صاف جہر ہوتا ہے کہ کسانوں کے من میں کافی روش ہے ان کریشی کانونوں کو لے کر کے کر کے کریشی ادیادیشوں کو لے کر کے اور اب آور بریز سے لے کر کے اور شہر بھر میں یہ پردرشن کرتی ہوئے پورے شہر کا چکر لگا کر کے اور آگے جو ہے وہ سرسہ اپایکت کاریال میں جانے کا یہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کسان کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی سنکھیا میں جو ٹریکٹر ہیں وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کل ملا کر کے کہوں تو سرسہ میں کسانوں کا یہ ایک ٹریکٹروں کو لے کر کے شکتی پردرشن بہت اچھا پرباو ڈالتا ہوا ہمیں دکھائے دیا ہے کیونکہ کسان جو ہے وہ لگاتار ایک جھٹ ہوتے جا رہے ہیں یہ کسان جلا مکھیالہ پر پردرشن کریں گے اس کے بعد ڈھوالی کے کسانوں کی جو اکائی ہے وہ آج نیتاؤں کے آواز کا گہراؤ کرنے والی ہے وہ بھی ہم آپ کو کوریج دکھائیں گے لگاتار بنے رہیے گا کے ہریانہ کے ساتھ کیمرہ سنیل کے ساتھ رمیش جاکڑ کے ہریانہ